اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم ونفسي اولا بتقول الله تعالى يقول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإننا أصدك الكلام كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادن الله ومنكم منها حر طرح کی حمد وصنع و تعریف شکر الله وحده لا شریک جو ایک اکیلا تنہا ہے اپنی بندگی میں اپنی عبادت میں اپنی عظمت میں اپنی شان اور کبریائی میں اپنی ساری صفاتوں میں علوہد میں ربوبیت میں اور اسماء اور صفات میں تنہا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی ہے نہ کسی صفت میں کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے شانوں بدرگوں اور عظمتوں والا ہے اللہ اپنی عظمت کو ہمارے دل میں بٹھا دے اور ہمیں اپنے مومن میں سچا بندہ بنا دے اور درود السلام میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن کو اللہ نے سارے جہانوالوں کے لئے رحمت اور حادی بنایا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و بے شمار درود السلام نازل فرمائے اور اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو اللہ کی حکم پر پوری طرح پابند ہوں ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر پوری طرح پابند ہوں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان میں بنا دے جو نصیحت سن کر اس کو اپناتے ہیں اور اس کی مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان اور تقوی اخلاص اور اتباع سنت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور موت دے تو اپنی رحمت سے ایسی حالت میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو ایسی حالت میں موت دے کہ ہم اللہ کی دین کو بلند کر رہے ہوں اللہ کی کلمہ کو آلہ کر رہے ہوں اپنے رب کی رضا میں آگے بڑھ رہے ہوں اور وہ رب ہم سے راضی ہو کہ ہماری روح پر واس فرما دے اپنی رحمت سے ایسی حالت میں موت دے کہ ہمارے زبان پہ کلمہ توحید و کلمہ شہادت روان اور دوان ہو اور وہ ایسا کلمہ ہو جو اللہ کی دربار میں مقبول ہو اور ایسی حالت میں اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا دے آمین یا رب العالمین میرے بھائیوں دوستوں گدشتہ دو تین ہفتوں میں ہم آپ کے سامنے جنت کا آسان راستہ جنت الفردوس کا آسان راستہ اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے جو اللہ رب العزت نے سورة المومنون کی ابتدائی دس آیتوں میں آٹھ قسم کے اعمالوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا ہے جو ان آٹھوں اعمال پر صحیح طرح عمل کرے گا اس کا اہل بنے گا اس کی مطابق زندگی بسر کرے گا میرا رب و رب و رحمان و رحیم صرف جنت میں نہیں انشاءاللہ تعالی جنت کی سب سے عظیم و عالی قسم جنت الفردوس اس کا وارث بنائے گا بے شک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کی فرمان سچے ہیں آج بھی جو اس پر صحیح طرح عمل کر لے یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کی لئے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہے گا اللہ ہمیں ان کا اہل بننے کی توفیق اطاف فرمائے باتیں آگئے برہانے سے پہلے میں ان آیتوں کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کرنا اپنے لئے ضروری سمجھوں گا اللہ تعالی فرماتے ہیں جو سچے مومن ہیں جو کفر سے پاک ہوں جو شرق سے پاک ہوں اور نفاق سے پاک ہوں اور ایمان پہ رہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوں میرا رب فرماتا ہے یقیناً وہ مومن فلاہ پا گئے فر اللہ نے آگے ان کی صفات بتائی جو اپنے نماز میں خشور خدق سے ادا کرتے ہیں درتے ہیں خشور کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے بے ہدا بے کار فضول باتوں سے فضول دیکھنے سے فضول سننے سے فضول سوچنے سے فضول حرکات سے اعتراض کرتے ہیں پیچھے ہڑتے ہیں ان کی طرف نہیں جاتے واللدینہم لزکاة فاعلون اور وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں اپنے مال کا اپنے نفس کا جو زکاة ہے اسے ادا کرتے ہیں واللدینہم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَى عَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ سوائے اپنے بیویوں کے ساتھ جو ان کے زیر دست ان کی لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ان پر ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا فَمَنِ بِتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمْ الْعَادُونَ جو اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر کہیں آگے جاتا ہے یہ اللہ کے حد کو پامال کرنے والے ہیں واللدینہم لی اماناتیہم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں پہ چاہے وہ امانت اللہ کے ذر دی گئی ہو یا دنیا میں ہمیں ملی ہو اس امانت کو صحیح طرح ادا کرتے ہیں خائن نہیں ہوتے وَعَهْدِهِمْ اور جو اہد ان سے کیا جاتا ہے چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو یا دنیا کی طرف سے ہو ان پر پورے اترتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر نکہبان ہوتے ہیں پابند ہوتے ہیں محافظ بنتے ہیں اُلَائِكَهُمْ الْوَارِثُونَ یہ آٹھ حمل کرنے والا یہ وارث ہیں الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسُ جو جنت کی سب سے آلہ قسم فردوس کے وارث ہوں گے ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اُلْقَا حِلَمْ بَنَا دیں میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں سمجھیں یہ بشارتیں جو دی ہیں بے شک جس طریقے سے بندہ اپنے رب سے پیش آئے گا اسی طرح اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا اللہ اصلی میں نقلی کو پہچانتا ہے صحیح میں غلط کو پہچانتا ہے جھوٹوں میں سچ کو پہچانتا ہے اللہ کے سامنے کوئی دھوکے بازی نہیں کر سکتا کوئی چار سو بھی اسی نہیں کر سکتا کوئی چال بازی نہیں کر سکتا اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے اس لئے مومن اپنے درباب رب کے دربار میں سچے ہو جائیں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ اے ایوہا اللہ سے در جاؤ اور سچوں میں ہو جاؤ ہم نے یہ بتایا تھا کہ پہلی بشارت پہلی چیز جو بتائی جو خوش خبریاں ہیں جو جنت الفردوس کے راستے ہیں یہ راستے کسی اور کے لئے نہیں ہیں یہ مومن کے لئے ہیں مومن ہونا ضروری ہے ایمان کی درمیان جو آر بنتا ہے جو رکاوٹ بنتا ہے وہ تین چیزیں ہیں ایک کفر ہے ایک شرک ہے اور ایک نفاق ہے یہ تینوں چیزیں آر بنتی ہیں اور ان تینوں میں سے بعض وقت کوئی چیز انسان کو ایمان سے ہی خالی کر دیتی ہے ظاہروں اور ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے ایمان والا نہیں ہوتا یا وہ کفر میں چلا جاتا ہے یا وہ شرک میں چلا جاتا ہے یا وہ منافق بن جاتا ہے تاکہ وہ سچا مومن ہی رہے اور اللہ کا وعدہ اس کے اوپر پورا ہو وہ اپنی ایمان کی تحقیق کرے گزشتہ دو خدبوں میں میں نے کفر کے بارے میں ذکر کی کفر اور شرک کے بارے میں کہ کفر ایک خطرنات عمل ہے اور کفر کا اصل معنی انکار ہے ناماننا ہے رد کرنا ہے جو اللہ کے فرامین اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں مومن کی شان نہیں ہے یہ تو مسلمان انکار سے بچے دوسری شئے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ شرک ہے یہ بات میں نے بتائی کہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ مومن بھی شرک کر سکتے ہیں اور اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُمْ بِاللَّهِ وَإِلَّا هُمْ مشرکون بہت سوار لوگ جو ایمان کی دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا بشرتے کی ایمان میں ان کی شرک نہ ہو یہی لوگ آمن پائے گئے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہی ہدایت جافتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ انسان ہر طریقے سے شرک سے بجے شرک کی باتیں تو ہم نے کی لیکن کچھ کچھ باتیں سرسری ہیں جو میں ذکر کر کے آگے جانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت فرماتا ہے لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمْ مَلُومًا مَدْحُورًا خبردار میرے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا علوحیت کا کوئی بھی درجہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ دے ورنہ اللہ فرماتا ہے فَتَقُدَا مَلُومًا مَدْحُورًا ورنہ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمْ تجھے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور کیسے پھینک دیا جائے گا ملوماً تُو ملامتیں کرتا رہے گا روتا پیٹتا رہے گا پشٹاتا رہے گا غلطی ہو گئی بھول ہو گئی غلط فہمی میں تھا ایسے کہتا رہے گا مَدْحُورًا زلیل ہوتا رہے گا بیکار ہوتا رہے گا لیکن تیری سنی نہیں جائیں ایک اور آیت میں اللہ رب العزت سورة اسرہ میں فرماتے ہیں لَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهٌ آخَرْ خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا ورنہ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخُدُولًا ورنہ تُو آگر میں ایسا ہی ہو جائے گا کہ رسوہ ہوتا رہے گا رسوہ ہو کے بیٹھ جائے گا اور ملامتیں کرتا رہے گا سورة قعف کی ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا دھیرایا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ اسے بہت سخت ترین عذاب میں پھینک دیا جائے گا قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدِ اس کا جو قرین ہوگا جو اس کی راہ پر سے دے جانے والا ہوگا وہ مولوی جو اس کا شرک کا راہ دکھایا ہوگا وہ گھر والے جو اس کی شرک کی راہ دکھائے ہوگے جو دوست جنگے اس قزامے لے جانے والے ہوگے وہ کہے گا رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ پروردگار میں نے نافرمانی نہیں کی وَلَاكِنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدِ یہ خود گمراہی میں پڑھا ہوا تھا اللہ فرمائے قَالَ لَا تَخْتَصِمُ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ آج میرے سامنے تم دونوں نہ جگڑو میں اپنی وعید پہلے بتا چکا ہوں مَا يُبَدْدُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ میرے پاس بات نہیں بدلتی اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْتَلَاتِي قَلْ ہم جہنم سے پوچھیں گے یعنی لوگوں کو جہنم میں ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے جب جہنم بھر جائے گی ہم پوچھیں گے حَلِمْتَلَاتِي جہنم کیا تو بھر گئی ہے وَيَقُولُهَا مِمْ مَزید اور جہنم کہے گا کہ اللہ اور اور مزید عطا فرما اور لوگوں کو میرے اندر ڈال دے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بچا دے اللہ ہم سب کو بچا دے میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ نے صرف یوسف میں فرمایا جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے آزمائش میں تھے اور ان کے پاس کچھ لوگ تعبیر اپنے خوابوں کا پوچھنے آئے تھے ان کو توحید اور اللہ کی وحدانیت کی نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے میرے جیلی ساتھیوں اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْمَحَارِ کہ در بہ در ربوں کے پیچھے ٹھوکرے کھانا کبھی اس مزار پہ کبھی اس مزار پہ کبھی اس بھدھ کے سامنے کبھی اس استانے کے سامنے کبھی اس سے اولاد مانگنا کبھی اس سے رزق ماننا کبھی اس سے یہ مانگنا کبھی اس کے لئے چڑھات چڑھانا کبھی اس کے لئے نظر کرنا در بہ در ٹھوکرے کھاتے رہنا لوگوں کے دھوکے اور اس میں آنے جانا کوئی تمہاری عزت سے کھیل رہا ہے کوئی تمہاری دین سے کھیل رہا ہے تو وہ کوئی تمہیں زلیل کر رہا ہے اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ کبھی اس کے سر پر سامنے سر جھکانا کبھی اس کے سامنے جھکنا کبھی اس کے سامنے عاجز ہونا یہ در بہ در کی ٹھوکرے کھانا یہ متفرق ارباب یہ بہتر ہیں اَمِنْ لَهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ یعنی ایک اللہ جو قاہر ہے مختار ہے اس کا ہر شے کر سکتا ہے ہر چیز کی قدرت ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُن سَمَّئِتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤكُمْ جو اللہ کے علاوہ جن کی اتباس تم جا رہے ہو جن سے مانگ رہے ہو جنہیں اپنے حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہو بگری بنانے والے بنائے ہو تم نے ان کو نام دی اس کو دستگیر دی اس کو ملنگ دے دی اس کو حاجت روا لے دی اس کو مشکل کشا دے دی اس کو روزی دینے والا بنا دی اس کو رزق دینے والا بنا دی اس کو جو ہے پار کرنے والا بنا دی اِنْ ہیَا اِلَّا أَسْمَاءُن سَمَّئِتُمُوهَا یہ نام ہے جو تم نے خود رکھے ہیں مَاَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان اللہ رب العزق نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی قرآن پاک میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے کہ یہ اختیارات انہیں دے دیاں جا گیا ہے یہ اپنے خیال پر جا رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں آج افسوس ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا آج درب ادھٹھو کر اکھا رہا ہے اللہ اس کے نبی کے کلمہ کو پڑھنے والا کلمہ پڑھ کے توحید کیا اقرار کرنے والا کسی کو کہتا ہے یہ روزی دینے والا ہے کسی کو کہتا ہے یہ والاد دینے والا ہے کسی کے سامنے سٹ ایک رہا ہے کسی کے آگے تواف کر رہا ہے کسی کے سامنے رو کے دعا کر رہا ہے اللہ کے گھر ویران ہو گئے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے گھر ویران ہو گئے ہیں غیروں کے پاس جا کے تو آجزی سے رو کے فریاد کرتا ہے اللہ کے سامنے تو رونا بھی بیچارے کو نہیں آتا میرے بھائیوں ہم لوٹ آئیں اپنی اللہ کی طرف اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جانا سوائے رسوائی اور دلت کے اور کچھ نہیں ہے وہ درب ادھٹھو کے رہی خادر ہے گا اس کی مقصد مراد پوری نہیں ہونے والی نہیں ہونے والی اللہ کی طرف لوٹ آئیں میرے رب فرماتا ہے خفر روئی اللہ میرے بندوں لوٹ آؤ اللہ کی طرف انی لکم منہ نظیر مبین اس معاملے میں میں کھل کے تمہیں ڈرانے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر خبردار اللہ کی صباح کسی کو اور الہ نہ بناو معبود نہ بناو اللہ کا درجہ نہ دے نہ دو انی لکم منہ نظیر مبین میں اس معاملے میں تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتفرمائے اور اللہ ہمیں اپنی ذات کی طرف لوٹنے کی توفیق اتفرمائے میرے بھائیوں اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور سچی توحید اللہ کی توحید کو سیکھیں اسلام کو سیکھیں اس کلمہ کو سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی بزر کریں اگر ایمان میں سچے ہوں گے تو اللہ کی دربار میں قبول ہوں گے اگر ایمان میں شرک کی غلازت ہوگی اللہ کی قسم اللہ اس غلیظ شرک ایمان کو نہیں چاہتا ایمان کی دعویٰ کرنے والے تو اہل کتاب بھی تھے ایمان کی دعویٰ کرنے والے اہل کتاب بھی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں قیمت کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں جنت کو مانتے ہیں جہنم کو مانتے ہیں ساری چیزوں کو مانتے ہیں ہم مومن ہیں میرے نبی نے جب میں ان کو دعوت دی تو انہیں نے کہا آپ کس چیز کی کون سی ایمان کی دعوت دے رہے ہم تو پہلے سے ایمان والے ہیں اللہ نے ان کی دناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا قل بِقْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ان سے کہہ دیجئے اگر تو واقعی تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بری طرح لے جا رہا ہے بِقْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ تمہارا ایمان تمہیں غلط حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو کہیں ایمان دھوکے کا نقلی ایمان نہ ہو میرے بھائی اصلی ایمان کی طرف حق کی طرف آ جائیں شرک کی ہر دروازے کو اسلام نے بند کیا ہے اور شرک ہر طرح کی اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اور جیسے میں نے قدرشتہ ہفتے بتایا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جوز سے کہا تھا لَا تُشْرِقْ بِاللَّهُ وَلَوْ قُتِلْتَ اَوْ خَرِّقْتَ قتل کر دیا جائے تم قتل ہونے کے لئے تیار ہو جا جلا دیا جائے زندہ جننے کے لئے تیار ہو جا شرک کرنے کے لئے تیار نہ ہو شرک کرنے کے لئے تیار نہ ہو میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں لَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاشِقْتِ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے میرے نبی نے یہ الفاظ سنتے ہی فرما دیا اَجَعَلْتَنِ لِلَّهِ وَلْتَنِ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا اللہ کا برابر بنا دیا تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہے اور میں چاہوں بَلْ قُلْ وَعْبْ مَا شَاءَ اللَّهَ وَحْدَهُ بلکہ کہو وہی اللہ کے اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے میرے نبی تو صحابہ کو ٹوک رہے ہیں ان کی تنیتیں بھی ایسی نہیں تھی میرے نبی ان کو ٹوک رہے ہیں ایک صحابی نے ایک تابعی کے جو گلے میں تابعیز لڑکی بھی دیکھی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ صد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ وَإِلَّهُمُ وَحُمُ شِرِقُونَ اکثر لوگ اللہ پر یمان تو لاتے ہیں مگر پھر بھی وہ شرق میں مختلع وہ تعویز کو شرق کہہ رہے تھے آج ہمارے سمجھ میں نہیں آتی احادیث بیان کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے مولوی تال مٹول کرتے ہیں تحلیلات کرتے ہیں مانتے نہیں جو صحیح جیسے ہیں مانتے نہیں آج بڑے بڑے مولویاں لگے ہوئے ہیں اس بات پر لگے ہوئے ہیں یہ لوگ تو وہاں بھی ہیں یہ کہتے ہیں یہ مزار کے جانے والا شرق کر رہے ہیں مسلمان کے لئے شرق کرتا ہے یہ وہاں جاکہ سجدہ کرتے ہیں انہیں شرق نظر نہیں آتا یہ وہاں جاکہ تواف کر رہے ہیں انہیں شرق نظر نہیں آتا یہ وہاں جاکہ ظہر اللہ کے لئے نماز کر رہے ہیں انہیں شرق نظر نہیں آتا یہ گویر کے سامنے رو کے مانگ رہے ہیں انہیں شرق نظر نہیں آتا ہر چیز ہوتا ہے انہیں شرق نظر نہیں آتا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو لوٹا جائیں میرے بھائیوں یہ مولویاں ہمیں نفع نہیں دیں گی یہ شرق سے بچنے کی کوشش کریں اللہ سے بھی مانگیں شرق کی پناہ اور خود بھی بچیں وہ وقت نہیں ہے موضوع نہیں ہے کہ میں شرق کی اقسام اور شرق بتاؤں انسان وہ سمجھ سکتا ہے لیکن یہ بات کہہ کہ میں آگے قدم بڑھاؤں گا اللہ کے لئے شرق سے بچیں اور توحید کو سیکھیں اور شرق کی قسموں کو سیکھیں اور اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالی ہی ہمیں شرق سے پاک کرے اور ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ ہمارا خاتبہ ہو تاکہ ہم ایمان کے ساتھ ہوں تو یہ آگے بشارتیں ہمیں مل سکیں اسی طرح میری بھائیوں ساتھیوں ایمان کے بیچ میں رکاوٹ جو ایک ہوتی ہے یا ایمان کو ایمان سے نکال دینے والا اور ایمان کا نام لینے والا ایمان سے ہی نکل جائیں اس میں ایک نفاق ہے ایک نفاق ہے نفاق کی معنیر مفورد مشیر گروں تو بعد لمبی ہو جائے گی میں چھوٹے نفاظوں میں مختصر بتاتا ہوں نفاق کا مطلب ہے نکلی ایمان والا نکلی ایمان والا اصلی نہیں ظاہراً تو وہ شخص کلمہ بھی پڑھ چکا ہوتا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے بھی نظر آتا ہے ایمان کی چیزیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن اندر سے پوٹا ہوتا ہے اندر سے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہزار کے نوٹ بنے میں کسی شخص نے کچھ عرصے پہلے مجھے دکھایا ایک نوٹ ہزار کا نوٹ تھا اس کے دائیں دائیں ہر جگہ میں نے دیکھا وہ کسی طرح بھی نظر نہیں آرہا تھا نکلی ہے اس نے کہا ہے کہ بینک سے ریزٹ ہو گیا کہتا ہے نکلی ہے کہتا ہے نکلی ہے آج ایک مشین دنیا کی نشین انسان نے جو بنائی ہے وہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکتی ہے اس میں نوٹ ڈالتا ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیتی ہے کہ یہ اصلی نہیں کیا میرا اللہ دل کی بھیدوں کو نہیں جانتا کیا میرا اللہ اصلی مقری کو نہیں جانتا بے شک جانتا اس لئے سچے ہو کہ اللہ کے دربار میں بیش ہو جائیں نفاق کے بارے میں قرآن نفاق میں کچھ آیتیں ہیں سرسری میں اندر ذکر کرتے ہوئے جاؤں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا یقیناً جو منافق ہیں نفاق میں رہتے ہیں نفاق میں مرتے ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے کھنڈے میں رہیں گے سب سے سخت عذاب میں رہیں گے وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا ہر گز ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا دیکھیں اپنے رب کے کلام کو دوسری آیت میں اللہ فرماتا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَدَابًا عَلِيمًا اے میرے نبی منافقوں کو خوش خبری دے دیں یعنی یہ تانہ ہے ان کے لیے تانہ دیا جا رہا ہے خوش خبری دے دیں بِأَنَّ لَهُمْ عَدَابًا عَلِيمًا ان کے لیے درد پہنچانے والا عذاب ہے کون سے جنہوں نے مومنوں کی راہ کو چھوڑ کے کافروں کی راہ کیار کیا انہیں اپنا دوست آتی بنایا اَا يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ میرا رب فرماتے ہیں کہ یہ ان کی پاس عزت چاہتے ہیں وَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَجَقِينًا عزت تو ساری اللہ کی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَاب اور تحقیق ہم نے اپنی کتاب میں یہ چیز ناغل کر کے بتائی اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَحْزَبُ بِهَا جب تمہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ منافع قصے انکار کرتے ہیں اس کا مذاق ہڑاتے ہیں وَلَا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ مسلمان ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو مسلمانوں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اِنَّكُمْ اِذَا مِذْمَهُمْ وَلَّا تُمْبِينِ جیسے ہو جاؤ گے اِنَّ اللَّهَ جَامِعِ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِعًا یقیناً اللہ سارے کافروں سارے منافعوں کو جہنم کے اندر جمع کرے گا اللہ ہمیں بچا دے اپنی رحمت سے میرے بھائی اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے ان کی صفات بتاتے ہوئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ یہ وہ منافق ہیں جہاں میں کہا جاتا ہے کہ اسلام سیکھنا ہے قرآن سیکھنا ہے مسئلہ سیکھنا ہے اللہ کی طرف آؤ اللہ کے رسول کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ حدیث کی طرف آؤ رَائِقَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنَّا سُجُودَ آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق لوگ آپ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکیں گے اللہ کے لئے ہم غور کریں میرے بھائیوں یہ صفاتیں ہماری ہیں آج یہ ایرے غیرے صفات نہیں ہیں ہمارے اندر ہی آج یہ صفاتیں دو چار ہو گئی ہیں دین اور ایمان کی راہ ہم نے پلٹ دی ہے اس کے پیچھے جا رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے میں زیادہ باتیں نہیں کرو گا بس ہر سمجھدار اپنی سمجھ سے ان کو سمجھ سکتا ہے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ دو آیتیں آخری پڑھ کے میں آگے بڑھوں گا اللہ رب العزت فرماتا ہے اَمْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اللَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ عَدْغَانَهُمْ یاد رکھو میرے بندے کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی دلوں میں مرض ہے نفاق ہے اندر تو نفاق ہے وہ ظاہراً نفاق وہ ظاہر نہیں کرتے ظاہراً یہی کرتے ہیں کہ ہم تو سجھ مومن ہیں ہم تو سجھ موحد ہیں ہم تو ایمان والے ہیں یہی ثابت کرتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا ان کی نفاق کو اللہ فاش نہیں کرے گا کھولے گا نہیں لوگ کے سامنے واضح نہیں کرے گا وَلَوْ نَشَعُ لَعْرَيْنَاكَهُمْ میرے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو ان کو دکھا دیں فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسْئِمَاہُمْ آپ خود ان خود ان کی شہروں سے انہیں پہچان لیں گے فَلَعْرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور ان کی باتوں کی لچت سے انہیں پہچان لیں گے وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَعْمَالَكُمْ اور اللہ تمہاری امالوں میں خوب جانتا جو دو نمبری مومن ہوتے ہیں وہ پہچان لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کی رات کو فاش کر دے گا اللہ کی قسم صحیح حدیثوں میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ امال لائے تھے میرے نبی کی ہاتھوں بھی ہاتھ رب کر بیعت کر کے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن اندر سے کھوٹے تھے اندر سے نقلی تھے اصلی نہیں تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں نماز کے بعد ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے نام لے کے کہا نکل جاؤں مزجز سے تم لوگ مسلمان نہیں ہوں یا اللہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کے کل اللہ کے دربار میں ہم ایسی طرح بھڑکار نہ دیے جائیں کہیں ایسا نہ ہو ہم تو خوش فہمی میں ہیں انشاءاللہ ہم مومن ہیں اللہ کے دربار سے ایسی طرح ہمیں بھڑکار کے دنیا تو تھوڑی محولت ہے یہ گزر جائے یہ گزر جائے گی اپنے ایمان کو صحیح بنا دیں اپنے ایمان میں سچا ہو جائیں اللہ رب العزت فرماتا ہے احسی بنا سا یترکو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے اَنْ يَقُولُ عَمَنَّا اگر وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو مومن ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمان نہیں جائے گا انہیں پرخان نہیں جائے گا انہیں ٹیس نہیں کیا جائے گا ان کا لباتے نہیں کیا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے جتنی بھی قوم ہے جتنی بھی امت ہے جتنے بھی لوگ آئے جتنے بھی ایمان کے دعواز کرنے والے تھے ہم نے سب کو پرخان چھانٹ دیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے کو ہم نے چھانٹ کے فرق دیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبُونَ یہاں تک کہ اللہ نے جان لیا کون ان میں سچے ہیں اور کون چھوٹے ہیں کون سچے ہیں کون چھوٹے ہیں اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ ہمیں ایمان میں سچا بنا دے ایمان مومنوں کی صحیح صفاتوں کو اپنانے والا بنا دے اللہ ہمیں ہر بڑائیوں سے بچنے کی توفیق دے یہاں دو چار باتیں کروں گا حدیث میں جو اشارہ قرآن پاک میں حدیث میں منافقوں کی صفات بہت زیادہ ہیں اللہ نے ہمیں کبھی مستقبل میں توفیق دید میرا ارادہ ہے کہ منافقوں کے کردار کے بارے میں ایک پورا موضوع ہم پھر سے بنائیں گے اس کے اوپر ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اصل مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں انشاءاللہ تعالی یہاں دو چار باتیں اہم اہم جو ہے میں ذکر کروں گا مقصد یہی ہے اللہ کہہ میری اصلاح ہو جائے اور آپ کی اصلاح ہو جائے اور کچھ نہیں ہے کسی کے اوپر تانہ نہیں دیتا کسی کے اوپر اشارہ نہیں ہے میرا اشارہ کیسے لئے سے تو ہمارا اپنا حال ہی خراب ہے اللہ رحم فرمائے اور ایمان پہ سچا بنا دیں صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث منافق کی نشانی تین اس طرح کی دو حدیث ہیں جن کی شروع میں یہی الفاظ ہیں دونوں صحیح مسلم میں یہ دوسری حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں مزید یہ الفاظ ہیں میرے نبی فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں تین علامتیں ہیں تین پہچان ہیں تین چیزیں آ جائے تو منافق ہے اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنفَامَا وَفَلَّا وَزَعْمَا أَنَّهُ مُسْلِم اگرچہ وہ تین چیزوں کو اپنانے والا روزہ بھی رکھتا ہو نماز پڑھتا ہو سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہیں وہ سمجھتا ہے وَزَعْمَا أَنَّهُ مُسْلِم وہ سمجھتا ہو مسلمان ہے لیکن اصل میں مسلمان نہیں ہیں وہ منافق ہیں و تین چیزیں کون کون سی ہیں اِذَا حَدَّتَ كَذِب جب وہ بات کرتا ہے تو جھول ہی بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وَإِذَا اَتُمِنَ خَان جب وہ امانت اس پر اثر رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے میں ساری کے ایک اور حدیث میں جو ہیں صحیح ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا ذکر کرتے ہو فرمایا چار عادلیں جس کے اندر آ جائیں کانَ مُنَافِمُنَافِقًا خَالِصَا وہ تو پکا منافق ہے اور جس کے اندر چار میں سے ایک عادل بھی آ جائے تو گویا اس کے اندر نفاع کا ایک حصہ آ جائے گا چار حصہ میں تین عادلیں یہی ہیں جب بات کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے امانت رکھتا ہے خیامت کرتا ہے چوتھی آیت یہ ہے جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالیا دینے لگ جاتا ہے اب دیکھیں چاروں میں کیا ہم ان سے بچے ہوئے ہیں کیا ہم ان سے بچے ہوئے ہیں ایک آیت میں اللہ فرما گئے منافق کے اصل پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے دلم میں اللہ سے ہرہ پھیلی کر رہا ہوں میری دل کی غلازت کو اللہ نہیں پہچان سکتا ہے میں تو ظاہرہ نمازی اور اچھا نظر آ رہا ہوں اللہ کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے وہ خادیا ہوں اور وہ خود دھکے میں پڑے جانا آئے اور منافق نماز ہی پڑتا ہے جب وہ نماز میں کھنا ہوتا ہے تو ایک مدھوش ہوش بھی نہیں ہوتا نشے نمہ ہوتا ہے ہوش اس کی تہیون ہوتا ہے منافق کی نماز لوگوں کو دکھاوے کے لئے ہوتے ہیں مدب زبینہ بینہ ذالکہ وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں نڑکا ہوا ہوتا ہے لا الہا اولائی ولا الہا اولائی نہ پوری طرح کافروں میں ہو جاتا ہے نہ پوری طرح منافق ہوتا ہے اللہ ہماری اصلاح فرما دے میرے بھائی ہم ان پر غور کریں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے منافقوں کی صفات تو بہت ہیں جنگ سے بھاگنے والا بھی منافق ہوتا ہے کسی کے اوپر غلط تحمت لگانے والا بھی منافق ہوتا ہے مال میں خیانت کرنے والا بھی منافق ہوتا ہے بہت ساری بڑی بڑی علامتیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان سے ایسا نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا کہ منافق نماز میں غافل رہ کا حیسوس رہتا ہے کیا مسلمان سے غفلت نہیں ہوتی منافق بڑے بڑے گناہ کرتا ہے کیا مسلمان سے گناہ نہیں ہوتے منافق بات میں جھول بولتا ہے کیا مسلمان جھول نہیں بول سکتا منافق مال میں خیانت کرتا ہے کیا مسلمان خیانت نہیں کر سکتا منافق جو ہے بادہ میں وعدہ خلافی کرتا ہے کیا مسلمان نہیں کر سکتا منافق جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے کیا مسلمان نہیں کر سکتا بے شک کر سکتا پھر کیا فرق ہوا مسلمان مومن فرق یہ ہے میرے بھائیوں بات کو سمجھ لیں جو منافق ہوتا ہے وہ اندر سے جھوٹا ہی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جھوٹ اس کی زبان سے نکل گئی جھوٹ اس نے بول دیا اور سچا مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد اسے پشتاوا ہوتا ہے نکامت ہوتا ہے حسرت ہوتا ہے کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ روتا ہے پشتاتا ہے معافی مانتا ہے جس سے جھوٹ بولا ہے اس سے رجوع کرتا ہے منافق برائی کر کے برائی کے پر نادم ہوتا ہے مسلمان برائی کر کے برائی کے پر منافق نادل ہوتا ہے منافق کی معاملہ یہ ہے وہ نادل نہیں ہوتا وہ مادل نہیں ہوتا اس کے لگتا میں نے کوئی برائی نہیں کیا یہ تو اس کی عادت ہے مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا مسلمان سچا ہوتا ہے لیکن مسلمان سے کبھی کبھار جھوٹ سرزد ہو سکتی ہے اور جب ہو جائے تو اس پر رجوع کرتا ہے فرق دیکھیں مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا مسلمان نماز میں بہت زیادہ غفرت کرنے والا نہیں ہوتا لیکن انسان ہونے کی حیثی سے کبھی کبھی غفرت ہو جاتی ہے جب ہوتی ہے تو وہ نادل ہوتا ہے روتا ہے پشٹاتا ہے پھر آتا ہے اور اپنی رجوع کرتا ہے اصلاح کرتا ہے اور منافق اس کے برعکس ہے مسلمان خیانت کرنے والا نہیں ہوتا کبھی انجانے میں یا جہالت کی بنا پر یا شیطان کی غلبے سے اس سے خیانت بھی سرزد ہو سکتی ہے اور یہ ہوا ہے صحابہ کے طور میں بھی ہوا ہے ایسی چیزیں میں ہو سکتی ہیں لیکن وہ وہ کرنے کے بعد اسے نادل ہوتا ہے روتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے منافق مسلمان جو ہیں جہاد سے بھاگنے والا نہیں ہوتا کبھی کسی کی دھوکے میں آگے کسی غلط بہمی میں آگے بھاگ بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر اسے نکامت ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین صحابہ تھے وہ نہیں گئے سستی کوتائی میں بیٹھے رہے لیکن وہ منافق نہیں تھے وہ مومن تھے تو میرے بھائیوں منافق اور مومن میں یہ فرق ہے قرآن پان میں ایک جلال اللہ فرماتا ہے والذین ایدہ فعلوا فاحشتا او ظلموا انفزہم دکار اللہ یہ مومنوں کو پرخنے کی بہت اچھی آیات ہے میرا رب فرماتا ہے مومن وہ ہے جب ان سے کوئی فہش کام ہوتا ہے زنا ہو جاتا ہے بدکاری ہو جاتا ہے انسان ہے انسان ہے دنیا میں شیطان ہے نقص ہے کسی کوئی کوئی شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے چال میں پھن جاتا ہے میرا رب فرماتا ہے والذین ایدہ فعلوا فاحشتا وہ لوگ جب ان سے فہش کام ہو جاتا ہے او ظلموا انفزہم یا کسی طرح کا گناہ کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں جوکہ دیتے ہیں خیالت کرتے ہیں جوکہ خلافی کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ذکر اللہ انہیں فوراً اللہ یاد جاتا ہے انہیں اللہ یاد جاتا ہے یاد جاتا ہے کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یاد ہوتا ہے جانو جواب دینا ہے یاد ہوتا ہے کہ اللہ مجھے پوچھیں گے یاد ہوتا ہے کہ کل رسوہ ہو جاؤں گا میں ذکر اللہ فستغفر لیدنوبی اللہ یاد آتا ہے تو اپنی گناہوں پر روتے ہیں پشت آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانتے ہیں ایمان کی طرف آتے ہیں اپنی گناہوں پر پشت آتے ہیں یہ مومن ہے وَمَنْ يَقْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ میرے اللہ فرماتا اللہ کے لئے موم آؤ کرنے والا ہے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اپنے عمل پر اسرار نہیں کرتے جمین ہی رہتے مغرور نہیں ہوتے وَهُمْ يَعْلَمُ رُو جانتے ہیں اللہ ہمیں ایمان میں سچا بنا دے اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے اللہ نفاق کی صفاتوں سے ہمیں بجن بچا دے اللہ اپنی رحمت سے ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کی کفر کے اعمال ہر طرح کی شرک کے اعمال اور ہر طرح کی نفاق کے اعمال سے بچا دے اللہ اپنی حفاظت اپنی کے بانی میں رکھے اللہ ہماری قوتائیوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اللہم ایمان میں سچاقنا دے ایمان به زندہ رکے اور ایمان به خاتم نصیب فرمائے اللہم امین اقولوا هذا القول واستغفر لاری و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وَلَا عَدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَصَلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَى شَرْفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ میرے بھائیوں یہ جو صفاتیں میں نے آپ سے بتائی ہیں کفر کی صفاتیں شرک کی صفاتیں اور نفاق کی صفاتیں جمع ہوئے ہیں بہت زیادہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک حدیث ضرور پڑھوں گا یہ حدیث میں بار بار پڑھتا ہوں لیکن میرے علم کے مطابق یہ حدیث آج کی دور کہ ہر ہر فرد کو یاد ہونی چاہیے اور اس حدیث پہ وہ پوری طرح عمل کرے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بادرو بالاعمال مسلمانوں اپنے آپ کو نیک احمالوں کے ساتھ جوڑ دو پابند کر دو جڑ جاؤ مجبور بنا دو اپنے آپ کو پابند بنا دو اپنے آپ کو نمازوں کے روزے کے زخاة کے خیرات کے اللہ کے رحمت دینے کے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ذکر اذکار کرنے کی اپنا ایک ٹیم ٹیبل بنا لو اور اپنے آپ کو دن رات کے اندر پابند کرا دو کہ تمہیں فرصتی نہ ملے تو مشہول ہو جاؤ پابند ہو جاؤ کہ ان کو چھوڑ نہ سکو بادرو بالاعمال اہمالوں میں جھوڑ جاؤ پابند ہو جاؤ فتن ان کا قطع لیلی مزیمان تمہارے آگے اندھیری رات کی طرح تاریخ فتنیں آ رہے ہیں اندھیری رات کی طرح یہ فتنیں ہیں جس میں جس نے مسلمان کو شرک میں مبتلا کر دیا مسلمان کو کفر تک لے گیا مسلمان کو نفاق میں لے گیا یہ فتنیں ہیں بندہ جو صبح مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن تھا دن کو صبح کافر ہو جائے گا اپنے دین کو دنیا کی تھوڑی سے مول میں بیچ دیتا ہے تو یہی میں کہوں گا خاص طور پر وہی اعمال جو اس کے آگے ذکر ہیں جن کی بارے میں انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں اور آندہ سے ان اعمالوں کی تفسیر ہوگی جو یہ آٹھ اعمال اللہ نے بتائے بے شک یہ اعمال کوئی معمولی نہیں ہے عظیم اعمال ہے یہ وہ عظیم اعمال ہے جو اللہ کے رازی کرنے کے لئے بہت مددگار ہے جو مومنوں کی سچائیت کے لئے بہت مددگار ہے جو ایمان والے کو حق پہ جمعنے کے لئے بہت مددگار ہے جو جنت کے لئے بہترین راستہ ہیں بلکہ جنت الفردوس تک پہنچنے کا اس کا وارث بننے کا بہترین راستہ ہیں یہ اعمال جو آندہ ذکر کہنے کے ان کے اوپر اپنے آپ کو پابند کریں اگرچہ یہ آیت ہے تو ہم دیرے دیرے استعمال بتائیں گے لیکن اسی وجہ ہے کہ میں ہر خدبے میں ان ساری آیتوں کو ایک بار ترجمہ کر لیتا ہوں تک یہ ذہن نشین ہوں پہلی چیز اللہ رب العزیز نے فرمایا کہ قَضَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ تحقیق کے وہ مومن صلاح پا گئے میں پھر کہوں گا کہ وہ مومن جو کفر نہ کرتا ہو وہ مومن جو شرک نہ کرتا ہو وہ مومن جو منافق نہ ہو یہ الفاظ میرے ہیں لیکن احادیث سے لیا گیا ورنہ ان تینوں میں سے کوئی چیز ہوگا تو اس مومن کے لیے بشارت نہیں ہے قَضَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جن کی صفات یہ ہو وہ اپنے نماز میں خشوق و خدو افجار کرتے ہوں خوف کے ساتھ در کے ساتھ خشوق کے ساتھ خدو کے ساتھ تذلل کے ساتھ تعبد کے ساتھ اس کی عدمت کو بجا لاتے ہوئے اپنے نماز ادا کرتے ہوں اس معاملے میں فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ میں دو باتیں اہم ہیں لیکن بعض علموں نے تین باتیں لکھی وہ تینوں باتیں نظرانداز کی نہیں ہیں اہم خشوق کے آنے کے لیے تین بنیاد ہیں پہلی چیز فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کا ایک مقوم یہ بھی ہوتا ہے اپنے نماز کے معاملے میں ڈڑتے ہیں ایک ہے کہ نماز کی ظاہر میں خوف زدہ ہوتے ہیں ایک ہے کہ نماز کی باطن میں تدلل کے ساتھ پیش ہوتے ہیں آج ہم نماز کی کہ معاملے میں ڈڑتے ہیں اس بارے میں ذکر کریں گے فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یہاں اہم صَلَاتِهِمْ نہیں ہے لیکن اس میں بھی افتحام افتحام آتا ہے کہ نماز کے اندر خشور خضو وہی اختیار کر سکتا ہے جو نماز پر پابند ہو اور اس آیات کا ذکر آخری آیت میں بھی پھر سے ہے دبل دبل دھوھرایا گیا تو سچا مومن اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں نماز میں سست نہ ہو جاؤں کہیں نماز سے غافل نہ ہو جاؤں کہیں نماز میں مجھ سے بوتا ہی نہ ہو اگر خدا نہ خاصتہ ایک بار فجر کی نماز چھٹ جاتی ہے تو اپنے اوپر افسور ندامت کرتا ہے اور عظم کرتا ہے انشاءاللہ آئندہ نہیں چھٹے گی دنیا کا معاملہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائی دنیا کا معاملہ ایسا ہے ہم آجی صبح کی جوٹی ہم آفیس میں کام کرتے ہیں ہم آجی صبح کی جوٹی صبح سات بجے ہیں آج مگر آٹھ بجے نو بجے اٹھ گئے ہم چلے گئے وہاں جاکے ہم مالک سے بھی معذرت طلب کریں گے معافی چاہیں گے اور اقرار کریں گے انشاءاللہ آئندہ نہیں کوہدائی ہونے دیں گے اور اپنے طرف سے پوری تیاری کریں گے اور پوری ندامت ہوگی کیوں میں کر لے ٹھڑھا گئے لیکن اللہ ہمیں معاف کرے کہ نماز یہ ایسا ہے جس میں فکر کم ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں ڈرتے ہیں کہیں ہم بے نمازی نہ رہیں انہیں پتا ہے کہ بے نمازی مومن نہیں رہتا ڈرتے ہیں ہم نماز میں غفلت بردنے والے نہ ہو جائیں کیونکہ اللہ نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے نمازوں سے غافل ہیں سستی ہیں بے پرواہ ہیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں مور ہوتا تو پڑھتے ہیں مور نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتے کبھی بار پانچ نماز پڑھا کبھی چار نماز پڑھا کبھی تین پڑھا کبھی نہیں پڑھا مرضی میں آیا تو پڑھا کبھی جمع جمع پڑھا یہ مومن کی شان نہیں ہے وہ نماز کے معاملے میں ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ سب سے پہلا سوال اللہ کے دربار میں نماز کا ہوگا میرے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد من عملہ الصلاح اگر نمازیں صحیح ہو گئیں صحیح رکھ وقت پہ ادا کیے سنت کے مطابق ادا کیے خشور خدو پہ ادا کیے فقط افلح و انجا وہ خلا پائے گا اور نجات پا گیا اگر وہ نماز و انفسدت نماز شیخ نہیں ہوئے خراب ہو گئے فقط خوابہ و خسر ہو وطبعہ برباد ہو گیا نماز پڑھ کے بھی وطبعہ برباد ہو گیا تو پہلا ڈر یہی ہونا چاہیے میرے بھائی بہلا ڈر یہی ہونا چاہیے کہ نماز میں کوتائی نہ ہو نماز کے معاملے میں ڈریں نماز میں کوتائی ہو جائے اس سے ڈریں اثر کے نماز کے بارے میرے نبی نے فرمایا من فاتت صلات العصر فکا انمہو کی رمالو اہلو جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی یعنی وقت سے قضا ہو گئی جسے اس کا مال گربار طولت سب کچھ چھوٹ گیا اسے سب کچھن گیا کتنا بڑا لقصان میرے نبی نے اثر کے بارے میں جسی صحیح حدیث میں فرمایا من ترک من ترک صلات العصر متعمدن فقد حابیت عملو جس نے اثر کی ایک نماز جانموچ کی چھوٹ دی پڑی نہیں اس کی سارے اعمال ہی اللہ پر بات کر دے گا اللہ کے لئے میرے بھائی جو سچے مومن ہیں ڈرتے ہیں ہوتا ہے انسان ہے بھئی انسان ہے کوتائی ہوتی ہے سو گیا لیٹ ہو گیا بار میں آئے اور اس کو ادا کریں اس کو ادا کریں چھوڑنے والے نہ ہو منافق چھوڑنے والے ہوتے ہیں کوتائی تو مسلمان سے بھی ہوتا ہے منافق چھوڑنے والے ہوتے ہیں بے پروہ ہو جاتے ہیں بے پروہ نہیں سستی ہونا یہ انسان کی کمزوری ہے سستی ہو جائے لیکن بے پروہ نہ ہو نماز کو مزاق نہ بنایا جائے نماز کے بارے میں پورا سیریس انہا جائے کہیں پر بھی ہو رب کے گھر سے ندا آ رہی ہے اللہ نے مومنوں کی صفات بتاتے میں فرمایا رجال لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَا وَحِتَعِ ذَكَاءِ يَخَافُنَ يَوْمِنْ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعُصَارُ یہ ایسے ہمت والے ہیں اللہ نے رجال کہا ہے رجال کی ہم اردن میں کہیں تو کہیں گے یہ مرد جوان ہیں یہ مرد ہے یہ مرد ہے یہ ہمت والے ہیں یہ جوان ہے لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ ان کی خرید فروغت ان کی تجارت ان کو روگ نہیں سکتی عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ کے ذِكْر سے اور نماز کو پابندی سے پڑھنے سے وَإِقَامِ الصَّلَا وَإِطَعِ ذَكَاءِ نماز کو قائم کرنے سے اور ذکاة دینے سے يَخَافُنَ يَوْمِن تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوْبُ وَلَبْصَارِ یہ ڈڑتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دن اُلَٹْ اُلَٹْ ہو جائیں گی دل گھبرا کے جو ہے اُلَٹْ اُلَٹْ ہو جائیں گے آنکھوں کا انسان کا ہوش اُلگے کچھ اسے نظر نہیں آئے گا مجھو اس دن سے ڈرتے ہیں اس دن سے ڈرنا چاہیئے مسلمان کو میرے بھائی اللہ کے لئے مسجدیں بھی گیرام جاتے ہیں مسجد گیرد گیرد دنے مسلمان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ہر مسلمان ہر گھر سے مسلمان مسجد میں آئے تو مسجدیں ہی کم پر جائیں گی کسی مسجد میں ایک لین ہے کسی میں آجی لین ہے کسی میں ڈیڑھ لین ہے پورا پورا سال گزر جاتا ہے اگر اچانک کوئی جشن کچھ ہو تو کچھ لوگ نظر آئیں ورنہ نظر نہیں آتے اللہ جانے کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اور ہمیں نصیحت دینے والوں میں بنا دے ہمیں ان لوگوں میں بنایا ہے جو نصیحت سن کے اس پر عمر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیشتے ہیں تم بھی اپنے پیغمبر پر درود اور سلام بھیجو میرے نبی نے فرمایا تھا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ دس بار اس پر اپنی درود اور رحمت جن عدل فرمائے گا جب جب اللہ کے نبی کا نام سنیں میرے بھائی جب جب سنیں فوراً تو عدب کے ساتھ توجہ ہوتے ہوئے اپنے نبی سم پر درود اور سلام بھیجے گا آپ کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ درودوں کو خاص کریں جو حدیث میں ہمیں سکھائی گئی ہیں جس درود میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے درودوں کو نہ لیں جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں بعضوں نے کہا یہ شرک ہے یہ بدعت ہے ایسی چیزوں سے بچے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انکا یا مولانا قریب وجیب دعوات اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عسمت امرنا واصلح لنا دنيانا اللہم آتِي نفوسنا تقواها اللہم آتِي نفوسنا تقواها وزکِها أنت خیر من زکاها أنت وليها ومولاها اللہم حبب إلينا الإيمان اللہم حبب إلينا الإيمان وزینه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوقة والعصيان وجعلنا اللہم من الراشدین اللہم حيینا على لا إله إلا الله وامتنا على لا إله إلا الله وسبتنا في قبولنا على لا إله إلا الله اللہم من أحیيته منا فاحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوافه على الإيمان اللہم آمین امور هذا الخور اسطفان رب لكم وسبحانك سبحان ربکا رب العزتی امیسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین راقیب الصلاة